سلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ راؤنڈ ون کی ایلوکیشن جو کالیج ایڈمیشن ہے اس کے لیے ہو چکی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک ایس ایم ایس آیا ہوا ہوگا کہ آپ کی ایلوکیشن ہو گئی ہے اور آپ وہ سیٹ لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے ہو جو آپ نے ایک کورسز ڈیفرنٹ پرفرنسز دیتی ان کے مطابق آپ کی ایلوکیشن جو آپ کی پرفرنسز کی مطابق ہوگی تو اس ایلوکیشن میں آپ کو اب کرنا کیا ہے آپ کو سیمپلی ایڈمیشن پورٹل پر جانا ہے اور یہاں پہ وگن پھر سے کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنا آڈی دوگے وگن کروگے اور یہاں پہ مین ڈیش بورڈ میں آپ کو یہاں نیچے فا ایڈمیشن انفرمیشن کلک یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی ایلوکیشن کہاں پہ ہوگی ہے اور کس کورس میں ہوگی ہے تو یہاں پہ جس کا میں یہ چیک کر رہا ہوں آپ دیکھو گے یہاں پہ یہاں پہ اس کا کئیو بیچلر ویڈ میجرین ایکنومکس میں اس کی ایلوکیشن ہو چکی ہے جو اس نے پہلی پریفرنس رکھی تھی انڈیزرور کیٹگری میں تو آپ اس ایلوکیشن کو ایکسیپٹ کر سکتے ہو یہاں پہ you can click on this ایکسیپٹ ایلوکیشن اور اس کے بعد یہ آپ کی کونزٹ لے لے گا اب اس کو آپ فریز کرنا چاہتے ہو فریز کا مطلب ہے آپ نے یہ سیٹ لے لی اور میں اس میں ایڈمیشن کے لیے آپ تیار ہوں i want to get admission in this particular major course تو آپ اس پہ کلک کرو گے فریز، ایلوکیٹڈ سیٹ اور پروسیڈ فار کالیج ڈاکیومنٹ ویریفیگیشن اس کے بعد you have to select some declarations یہاں پہ declarations 245 دی ہوئی ہے تو یہ declarations میں لکھا ہوا ہے جو آپ نے documents اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ documents آپ original کالیج میں لاؤ گے ویریفیگیشن کے لیے جس کا وہ شوڑول نکالیں گے اور آپ اس کو accept کرتے ہو تو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اگر آپ اپگریڈ کی لیے apply کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ہے کہ apply for upgrade will be on considered after successful payment of the token fee آپ کو fee ایک برنا پڑے گا اس کے بعد آپ اپگریڈ کر سکتے ہو اگر آپ کسی اور course میں جانا چاہتے ہو تو فیلحال میں اس کو freeze کرنا چاہتا ہوں اس seat کو کیونکہ میرا admission اس میں ہو چکا ہے اور اب میں یہ seat confirm کرنا چاہتا ہوں تو آپ simply یہاں پہ submit پہ click کیجئے تو آپ کی یہ seat freeze ہو گئی اور آپ نے اس seat کے لیے آپ نے آپ کو reserve کر دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ college کے لیے ایک schedule college نکالے گا جس کی date ہے 18th تک وہ schedule نکالیں گے اور 19th کے بعد آپ کو ان کی website چاہتا کرنے اور وہاں اس schedule کے مطابق college میں جو وہاں پہ admission committee ہے اس کے پاس جانا ہے اپنے documents جو بھی آپ لوگ نے upload کیے ہیں وہ original documents وہاں سے verify کرانے ہیں جب college committee آپ کے documents کو verify کریں گے اس کے بعد وہ online آپ کی ایک fee link generate کر لیں گے کہ آپ fee online pay کر پاؤ اس کے بعد آپ کو again login کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک fee pay کرنے کی link مل جائے گی وہاں پہ آپ کو fee deposit کرنا ہے جب آپ fee deposit کرو گے اس کے بعد آپ کا admission complete ہو جائے گا وہ documents اس کے بعد آپ کو fee receipt وغیرہ print کرنی ہوگی اور college authorities کو دینی پڑے گی تو یہ ہے ابھی تک کا procedure تو آپ simply ابھی چک کیجئے کہ آپ کی seed freeze آپ کو کسی میں allocation ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے وہ بچے جن کی ابھی کہی پہ allocation نہیں ہوئی ہے ان کی شاید second round میں ہو جائے گی اگر ان کا merit تھوڑا کم ہے اور جو non-cuet ہے ان کا بھی الگ سے schedule نکلا ہوا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور ان کو college کے پاس جانا ہے ان کا ایک schedule نکالیں گے college والے ان کی allocation کے لیے تو یہ تھی information چونٹے کے لیے ان کی آمن Hong Kong کام کی علیتی Brittر حیر کرنا چاہے اگر لہن پاک چاہے س یا کہ